اسلام علیکم دوستو ویلکم دو ٹوٹفل ریالیٹی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ چینل کی فرس ویڈیو ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی تو آج کی ویڈیو جو ہماری وہ ہے سنگلاسس کی اوپر تو دوستو ہم آپس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہم لوگ کبھی کہیں چھاتے ہیں تو ہم بہت سارے ایکسیزاریز پہنتے ہیں لیکن ہم لوگ جب دھوپ میں باہر نکلتے ہیں تو زیادہ تا لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے آنکھیں بچی رہیں دھوپ سے دوستو سنگلاسس بنانے والے کا نام سیم فوسٹر تھا دوستو سنگلاسس 1929 میں بنے تھے اور اس نے اپنے سنگلاسس کو مارکٹ میں دا کر سیل کرنا شروع کر دیا دوستو جس مارکٹ میں آکے سیل کر رہا وہ ایٹلینٹک سٹی تھی نیو جرسی میں جہاں تھے سنگلاسس اپنے نام فوسٹر گرانٹ کے نام سے بیٹھنے شروع کر دیا دوستو اس کے سنگلاسس کی کافی بکری ہوئی لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سنگلاسس کیسے اس کے لئے پائے جا سکتے ہیں دوستو اس کا کہنا تھا کہ اس کو سنگلاسس اس لئے بنانے ہے تاکہ لوگوں کی آنکھیں دھوب سے بچی رہیں اس کو بنانے کا یہی مقصد اس کی طوانائی اس کی طوانائی اور اس کی جو مارکٹ سیلنگ ہے اس کو بڑھاتا گیا دوستو اس میں سنگلاسس کی کافی ورائٹی بعد میں بہائی لیکن اس نے ابھی اپنے طور پر صرف ایک ہی سیڈ ویشنا شروع کر رہا تھا اس کو یہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو یو وی ریس سے بچائے جو ان کے آنکھوں کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے بچا سکیں تاکہ ان کی آنکھیں آگے کے سالوں میں بچی رہیں اور انہیں بعد میں کسی چشمہ یا اس لانگانے کی ضرورت نہ پڑے دوستو اس سنگلاسس 28 سنچوری میں ایسے مشہور ہونا شروع ہوئے کہ ہولی وڈ کے سٹارز نے ان کو پہننا شروع کر دیا انہوں نے اپنے آنکھوں پر پہن کر اپنے برائیڈ سٹوڈیو لائٹس میں انہیں پہنا تو ان کے ساری آڈیوز نے انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرا کہ آج سے ہم بھی سنگلاسس پہنیں گے کیونکہ اس سنگلاسس ہیں یسی چیز جو فیشن کے ساتھ ساتھ بندے کو ایک لک دیتی ہیں اس کو ہینسوم نیس بڑھاتی ہیں اور اس کے لیے ایک اچھی پوزیٹیو ٹھنک کا ذریعہ بنتا ہے دوستو سنگلاسس بنانے والے کا ایک اور بھی ایک پیغام تھا کہ ہم یہ سنگلاسس پہنائیں گے کیونکہ انٹی گلیڈ جو سکرین ہوتی ہے اس پر پانی پڑتا ہے اور نظر نہیں آتا تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا ان کا یہ کہنا تھا نائنٹی تھاری سکس میں پولیوریٹ فیلٹرز نے بھی انوینٹ کراتا ایڈوین ایچ لینڈ فاؤنڈر آف دا پیلوریٹ کورپوریشن اس نے علاو کیا تھا کہ گلاسسس کو پروٹیک کریں گے ہم سے فرس ٹائم لیکن یہ چیز فیشن کے لیے بھی یوز ہوتی رہی اور ایک سائٹی طرف میڈیکل ایشو سے بھی پریونٹ کر رہی تھی دوستو جب ورلڈ وار ٹو بھی ہو رہی تھی نائنٹی تھاری سکس میں تو ری بین نے ڈیزائن کیا تھا انٹی گلیر ایوائٹر گلاسس جس میں نیا پولرائز لینس ٹیکنالوجی تھا جو ڈیزائن کیا تھا ایڈوین ایچ نہیں اور ایک سال بعد وہ پبلک اس کو پرچیس کرنا شروع ہو گئی جس کے وضع سے ری بین کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا گیا نائنی سکسٹیز کی ایڈورٹائزی میں کیمپے گین میں کوم اور گلاس فرم کا فوسٹر گرینڈ تھا جس نے سنگلیاسس کو بہت ٹرنڈی بنایا جس کے وضع سے اس کو آج بھی ایز ای فیشن اور ایز ای فیشنیبل چیز یوز کیا جاتا ہے دوستو آپ بتائیے گا مجھے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر لگی اگر اچھی لگی تو آپ لائک کریں نہیں اچھی لگی تو دس لائک کر سکتے ہیں چینل پر پلیز سبسکرائب کر دیں موسیقی